اگر یہ گاڑی آپ کو ہائیسٹ تین دن کے بعد 609 ڈالر میں بگ گئی تو آپ کو یہ 609 ڈالر میں ہی ملے گی گاڑی اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اور آپ کو سستی گاڑی چاہیے تو بھی آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہو رہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی 1200 ڈالر یا آپ کو 1500 ڈالر میں ہی مل جائے یہ گاڑی ہیلو دوستو کیا حال دیں سبی کے سبی کو نمستے آدھا اور سسریع کال بھئی آج کا ہمارا جو ولاغ ہے ہم آکشن سے گاڑی کیسے بائی کریں گے اور اسٹریلیا میں آکشن لگتی ہے یہاں پر گاڑیوں کی آکشن لگتی ہے لیکن لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ گاڑی بائی کیسے کرنی ہے کیونکہ آپ نے مطلب سنا ہوگا کہ وہاں پر گاڑیاں تھوڑی غلط ملتی ہیں یا مطلب خراب گاڑیاں ملتی ہیں سبی کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے وہ گاڑی دیکھی نہیں ہوتی تو اس لئے ہمیں وہاں پر پیسے انویسٹ کرنا تھوڑا سا ڈر لگتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کی صحیح طریقہ کیسا ہے گاڑی بائی کرنے کا اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہو اور آپ نئے آئے ہو اور آپ کو گاڑی آپ نے سستی بائی کرنی ہے لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا کیسے گاڑی بائی کرنی ہے اگر آپ نے اپنے لئے کرنی ہے اور اگر آپ خود کا بزنس کرنا چاہتے ہو جیسے گی آپ گاڑی سستی بائی کر کے اس کو ہائی پرائیس پر سیل کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کی آکشن ہوتی کیا ہے وہ آکشن میں بتا دیتا ہوں آکشن ہوتی ہے جیسے ہماری گاڑیوں پر بولی لگتی ہے جیسے انڈیو پر ہے نا جس کی ہائیر بیڈ ہوگی اس کو وہ گاڑی مل جائے گی تو آکشن میں اسٹیلیا میں دو کمپنیاں ہیں جو سب سے بڑی کمپنیاں ایک ہے گریز ڈاٹ کان جو ہے گریز جی آر ای وائی ایس اور دوسری کا نام ہے پکل تو میں آپ کو آج بتاؤں گا گریز میں کیسے بائی کرنی ہے اور پکل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دوسری ویڈیو میں تو بھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ نے کوئی بھی گاڑی بائی کرنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بائی کرنا اور کون کون چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کو گاڑی بائی کرتے وقت اور آپ کو ابھی سارا بتاؤں گا کیسے بائی کرنی ہے تو چلو آجو پر کمپیوٹر سکریٹ پر سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کرنا ہوگا گریز ڈاٹ کام اوپن کرنی ہوگی اور یہ آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہو اور کمپیوٹر پر بھی کر سکتے ہو موبائل پر ایزی ہے اور مجھے ریکارڈنگ کے لیے یہ تھوڑا ایزی کمپیوٹر پر لگا اس لیے میں کمپیوٹر پر کر رہا ہوں لیکن آپ موبائل پر اس کی اپلیکیشن ہوگی گریز اور آپ اس کو اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کر کے اور سب سے پہلے آپ کو وہاں پر کرنا پڑے گا رجیسٹر رجیسٹر کرنے کے لیے آپ کو جیسے ای میل اور پاسورڈ اور آپ کی یہاں پر بینک ڈیٹیل پوچھیں گے اور بینک ڈیٹیل آپ کو برنی پڑے گی وہ کمپلسری ہے کیونکہ اگر آپ گاڑی کوئی بائے کرتے ہو اور بعد میں انہوں نے اپنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹنے ہے تو آپ کو بینک ڈیٹیل اس لیے آپ کو پہلے ہی برنی پڑے گی ٹھیکا تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو دھیان رکھنی ہے گاڑی بائے کرتے سمیں اور آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا اور آخر تک میں آپ آخر میں بتاؤں گا کیا چیز ہے جس سے آپ کو گاڑی مطلب 99% آپ کو result آئے گئی آئے گا آپ کو ایسا نہیں لگے کہ آپ نے گاڑی گلت بائے کر لی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے تین گاڑیاں بلکل بھی بائے نہیں کرنی آپ نے کبھی بھی بائے نہیں کرنی آپ نے auction سے وہ ہے تین گاڑیاں پہلی گاڑی ہے جس کا نام ہے فورڈ فوکس اوکے اور سیکنڈ گاڑی ہے جس کا نام ہے نسان پلسر یہ گاڑی آپ نے کبھی بائے نہیں کرنی اور تیسری گاڑی ہے جس کا نام ہے ہولڈن کروز یہ گاڑی تینوں گاڑیوں میں گیئر باکس میں پرابلم ہے اس لیے یہ آپ نے گاڑی بائے نہیں کرنی تب تک جب تک آپ کو ان کا پرائز اتنا کم نہ ملے کہ آپ کو لگی گی یار اگر یہ مجھے بہت سستی مل رہی ہے تو میں اس کو بائے کر لیتا ہوں تب تک آپ نے بائے نہیں کرنی ادر وائز آپ نے اس کے علاوہ ادر گاڑیاں دیکھنی ہے تو آپ نے تین گاڑیاں بائے نہیں کرنی تو اس کے بعد اگر آپ نے ابھی شروع کرنا ہے گاڑی بائے کرنے کے لئے تو کیسے کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے لاغن کرنے کے بعد آپ کو گاڑیوں یہاں پر ہوگی آپشن کارز اینڈ موٹر سائٹ یہاں پر کلک کیا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اپنی لوکیشن سیٹ کرنے پڑے گی لوکیشن آپ کے قارنگ ہوگی یا آپ نے وا میں رہتے ہو تو وا سے اگر آپ پر کہیں اور رہتے ہو تو کہیں اور یا ایسے میں وا میں تو میں وا سیلیکٹ کرو گئے تو میں نے ابھی وا گاڑیاں سیلیکٹ کر لی اور ابھی میں ان میں سے دیکھوں گا کہ مجھے میرے بجٹ میں کونسی گاڑی مل رہی ہے اور کونسی گاڑی اچھی ہے ابھی دیکھیں گے کونسی گاڑی اچھی ہے وہ بات میں بتا لگے گا لیکن ہم پہلے دیکھیں گے کہ سیلیکٹ کرتے ہیں ہم اپنی گاڑیاں کہ کونسی گاڑیاں ہمیں ان میں سے اچھی لگتے ہیں جو ہم بائے کرنا چاہیں گے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھو گے یہاں پر لکھا ہوا ہے نو ریزر و نو ریزر و اور یہاں پر لکھا ہوا ریزر و نیئر اور ریزر و نوٹ میٹ تو نو ریزر و کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی بیچ رہا ہے اس کا کوئی ریزر و پرائز ہے یا نہیں تو اس گاڑی کی جو آکشن شروع ہی ہے وہ ہوئی ہے نو ڈالر سے تو یہ نو ڈالر سے لے کر ابھی تک یہ ستارہ ہجار تین سو تک چلی گئی ہے اس کا ملکہ کوئی بھی ریزر و پرائز نہیں ہے جو بھی لاسٹ میں اس کا پرائز ہوگا ہوا تو آپ کو گاڑی نہیں ملے گی تو اس کا ابھی جیسے ٹائم بچا ہے ابھی دو دن ایک گھنٹہ سولہ منٹ یہ دو دن ایک گھنٹہ سولہ منٹ کے بعد یہ یہاں سے چلی جائے گی اور جو بھی لاسٹ پرائز ہوگا وہ آپ کو گاڑی اتنے میں مل جائے گی تو یہاں پر ہم اپنے بجٹ کی گاڑی دیکھتے ہیں پہلے کوئی گاڑی ہمیں کوئی دکھتی ہے یہاں پر کے نہیں لگتی ہیں ان کو میں سلیکٹ کر کے رکھتا ہوں جیسے یہاں پر ہارٹ کی اوپشن ہے تو میں اس کو اپنے جو ہوگا فیورٹ میں اس کو ڈال کے رکھ دوں گا اگزامپل دے رہا ہوں یہ گاڑی اگر ہم نے لینی ہے تو کیسے لیں گے اور اس میں کیسے پتہ کریں گے کہ یہ گاڑی اچھی ہے جو نہیں ہے سپوسکر ہمیں یہی گاڑی اچھی لگیا ہم نے تین گاڑی سلیکٹ کیا اور فیورٹ میں ڈال کے رکھی ہے اور ہم نے تین گاڑیوں میں سے ابھی ایک گاڑی کوئی سلیکٹ کرنی ہے کہ کونسی گاڑی لیں یا نہ لیں تو ابھی میں اس کو دیکھتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اس کو اوپن کرنے کے بعد جیسے یہاں پر ابھی اس کی ہائیسٹ بیڈ لگی ہوئی ہے ویلہ ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے تین گاڑییں اپنے فیورٹ میں ڈال کے رکھ لی اور تینوں کا میں نے فوٹو لے کر اپنے موبائل میں رکھ لی تو ابھی میں کیا کروں گا میں پرسنلی میں جاؤں گا ان کے وہاں پر ان کا ویرہاوس ہے میں وہاں پر جاؤں گا اور وہاں پر جا کر ان کو اس گاڑی کے ریجو نمبر بتاؤں گا اور ان کو کہ میں نے یہ گاڑیاں بھی دیکھنی ہے کہ آپ مجھے آپ اپنی اس کی چابی دے دو جب بھی آپ وہاں پر جاؤ گے وہاں پر چابی دے دیں گے گاڑی کی تو آپ وہاں سے اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہو پر جب آپ اس گاڑی کو دیکھو گے آپ اس کو start کر سکتے ہو آپ اس کو سارا کچھ اس کا check کر سکتے ہو جیسے اس کا air conditioner ہو گیا اس کا engine ہو گیا اس کے tire جو بھی آپ check کر سکتے ہو on کر سکتے ہو turn on کر سکتے ہو engine کو پر آپ اس کو چلا کر نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے چلا کر نہیں دیکھ سکتے آپ اس کے علاوہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا کیا سین ہے گاڑی تو آپ نے ابھی تینوں گاڑیوں میں سے تینوں گاڑیاں وہاں پر دیکھ لی اور آپ کو لگا بھئی ہاں یہ گاڑی اچھی لگ رہی ہے اور سارا کچھ صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے وہ گاڑی کے اوپر بولی لگانی ہے گر آ کر آپ نے وہاں پر نہیں لگانی ہے آپ نے بولی آپ موبائل پر بھی لگا سکتے ہو تو آپ نے گھر آ کر بولی لگانی ہے اور وہاں پر جانے سے پہلے آپ کو گاڑی سیلیکٹ جب کر رہے ہو تو آپ کو کونسی چیزیں دیکھنی ہیں وہ آپ گاڑی سیلیکٹ کرنے سے پہلے دیکھو گے وہ کونسی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ دیکھو بھئی آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گاڑی رجسٹر ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی گاڑییں ایسی ہوتی ہیں جو رجسٹر نہیں ہوتی جیسے وہ آپ کو بینہ نمبر پلیٹ کے ملے گی تو یہ گاڑی آپ کو رجسٹر ہے یہ ہے یہ آپ گاڑی رجسٹر ہے کہاں پر ہے اس کے بعد آپ نے کلومیٹر دیکھنا ہے کلومیٹر جیسے یہ گاڑی چلی ہے وان ایٹی ایٹ وان او تھری اور آپ کو اگر آپ سٹیڈیا میں نہیں رہتے اور آپ اگر کہیں اور سے آئے ہو تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی گاڑیاں بکتی ہیں وہ گاڑیاں کلومیٹر کے حساب سے بکتی ہیں موڈل تو چلو ایمپورٹنڈ ہی ہے لیکن کلومیٹر کے اقارڈنگ چلتی ہے اگر گاڑی ہم نے لینی ہوتی ہے تو یہ وان ایٹی ایٹ تھاؤزن چلی ہے تو یہ تھوڑی سی زیادہ چلی ہوئی ہے اقارڈنگ ٹو نارمل گاڑی تو یہ ہے دو ہزار دس موڈل ہے تو آپ نے یہ دیکھا ابھی کہ یہ اتنی چلی ہوئی ہے ابھی اس میں دیکھیں گے کہ کوئی مائنر یا کوئی اس میں کوئی میجر ایشو تو نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پر نیچے آوے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایس کا ایس Angle Turnover ہو رہا ہے اور ابھی دیکھیں گے اس کے اندر کوئی پروبلم ہے اس کے اندر جو بھی اگر گاڑی کے پروبلم ہوگی وہ یہاں پر لکھا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے engine and mechanical issue اس کا engine and mechanical issue ہے کوئی بھی گاڑی اگر اس میں engine and mechanical issue ہے تو آپ نے وہ گاڑی بائیں نہیں کرنی اس لونگ ایس آپ mechanic ہو اور آپ اس گاڑی کو صحیح کر سکتے ہو تو وہ آپ کی اچھا ہے لیکن میں پرسنلی اگر کوئی بھی گاڑی پر انجن یا میکنیکل ایشو ہوگا وہ میں بائی نہیں کرتا تو یہ گاڑی ابھی میری لسٹ میں نہیں ہے تو میں یہ گاڑی وہاں پر دیکھنے نہیں جاؤں ٹھیک ہے تو میں کوئی اور گاڑی سلیکٹ کروں گا اگر مجھے کوئی اور گاڑی اچھی لگتی ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ گاڑییاں یہاں پر ساری اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں پانچ سے گاڑیاں سلیکٹ کر کے ان میں سے ایک دو گاڑیاں اچھی ملتی ہے تو ہمیں دیکھ کر ہی جانا ہے ہم اچھی گاڑی لیں گے جو بھی اگر اچھی گاڑی ملے گی ہمیں اپنے بجٹ بھئی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو بیٹ ہوتی ہے جو بیڈ ہوتی ہے جو نو ڈالر سے شروع ہوتی ہے اور نو ڈالر سے لے کر جتنے بھی پرائز تک جائے گی وہ آپ کا ہائیس پرائز ہوگا اگر یہ گاڑی آپ کو ہائیسٹ تین دن کے بعد 609 ڈالر میں بگ گئی تو آپ کو یہ 609 میں ہی ملے گی گاڑی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دس ہزار کی گاڑی تو آپ کو دس ہزار پے کرنا پڑے گا تین دن بچے ہیں تین دن کے بعد اگر 609 میں بگی نا یہ تو آپ کو 609 دینا پڑے گا اس کے علاوہ تھوڑی سی فیز ہوتی ہے جو آکشن کی فیز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ہونڈا اکارڈ یہ گاڑی ہونڈا کی اچھی ہوتی ہے گاڑی تو ابھی ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ ریجسٹڈ ہے تو یہ گاڑی ریجسٹڈ ہے ان ڈبل یوں میں ہے چلی کتنی ہے دو لکھ چوٹالیسے جار یہ بھی صحیح ہے انجن ٹرن ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے اور ابھی انٹیریئر کیسا ہے اس کا مائنر ویر انٹیئر انڈ سکریچس ہے یہ گاڑی صحیح ہے تو ابھی یہ گاڑی صحیح ہے پر فلی صحیح نہیں ہے وہ آپ کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی صحیح کیوں نہیں ہے کیونکہ مجھے دکھ گئی ہے یہ گاڑی کیوں نہیں صحیح ہے تو ابھی آپ نے یہ گاڑی سیلیکٹ کر لی آپ وہاں پر جاؤ گے آپ دیکھو گے سارا کچھ ہے نا کہ گاڑی ہے آپ نے یہ گاڑی بائے کر لینی ہے کیونکہ آپ کو وہاں پر یہ گاڑی اچھی لگے گی تو میں یہ گاڑی بائے نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اور ابھی میں آپ کو جو گاڑی میں بائی کروں گا وہ بھی بتاتا ہوں کون سی گاڑی میں بائی کروں گا یا کون سی گاڑی میں بائی نہیں کروں گا دیکھنے میں سارا کچھ اچھا لگ رہا ہے اور یہ گاڑی آپ کو وہاں پر بھی بالکل صحیح لگے گی آپ کو سارا کچھ صحیح لگے گا لیکن آپ نے بائی نہیں کرنی تو یہ گاڑی ابھی 2015.500 چلی ہوئی ہے اور اس کا ہے WMA ہے سارا کچھ ہے کلومیٹر ایک لاکھ ہے ایکسٹیریئر تو ابھی یہ گاڑی میں شاید بائک کروں گا اگر مجھے اچھے پرائز میں ملے گی پہلے میں نے آپ کو پتایا کہ 2015 جو پلسر کی گاڑی ہیں وہ 2015 یا 2015 سے اوپر کی گاڑیاں لے سکتے ہیں اس سے پیچھے نہیں لے نی کیونکہ جو 2015 سے اوپر والی گاڑی ہیں اس میں گیر باکس کی ایشو نہیں ہے پر اس کے پیچھے والی گاڑیوں میں گیر باکس کی ایشو ہے تو آپ نے وہ گاڑی نہیں لے گنی ابھی میں گاڑی یہ دیکھ سکتا ہوں تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے میں نے فوٹو دیکھی میں نے WA میں ریجسٹر ہے کلومیٹر ہے yes انجن ڈرن اوور ہو رہا ہے yes اس میں مائنر ایشو ہے yes تو ابھی میں کیا کروں گا میں وہاں پر جاؤں گا تو ابھی اس سے جانے سے پہلے میں کیا کروں گا اس کا جو پرائز ہے پرائز چیک کروں گا آپ فیس بک مارکٹ پلیس سے چیک کر سکتے ہو اگر آپ کو نہیں پتا آپ یہاں پر اسٹیلیا میں نئے ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک فیس بک مارکٹ پلیس اور دوسری آپشن ہے گم ٹری گم ٹری کی موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں پر آپ کو وہ دیکھ جائے گا کہ آپ نے گاڑی کا پرائز ایبریج لوگ کتنے میں بیچ رہے ہیں تو یہ گاڑی کا میں پرائز ابھی کیا کروں گا میں فیس بک پہ چیک کروں گا سپوچ کرو یہ دوہر پندرہ موڈل ہے اور ایک لاکھ چلی ہے اس گاڑی کا پرائز ہے دس ہزار ڈالر جو لوگ مانگ رہے ہیں تو میرا یہ بائے اگر میں گاڑی کروں گا تو میں آٹھ ہزار کے قریب گاڑی بائے کروں گا کیونکہ مجھے چاہتو سستی چاہیے کیونکہ ہم آکشن سے بائے کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہم گاڑی سستی ملے جاں پھر ہمیں اس میں پروفٹ ہو اگر آپ نے اس کو سیل بھی کرنا ہے تو میں اس کو گاڑی کو آٹھ ہزار ڈالر تک دیکھوں گا کیا اگر مجھے ملتی ہے جا نہیں دیکھا ابھی اس کی جو ہائیسٹ بیڈہ وہ ففٹی سکھ ہنڈر ڈالر کی گئی ہے اور اگر ہم اس کو ففٹی سیون ہنڈر بیڈ کریں گے ابھی ففٹی سیون ہنڈر تو ہمیں یہ گاڑی پڑے گی کتنے میں پڑے گی یہاں پر لکھا ہوگا پرائز تو ففٹی سیون ہنڈر ہماری بیڈ ہوگی اور بائر پریمج اوکشن کی فیس ہمیں دینی پڑے گی شیس سو تیس ڈالر تو یہ گاڑی ہمیں پڑے گی چو سٹ سو گی تو میرا بجٹ ہے اس گاڑی کو بائی کرنے سپوز میں نے سرچ کیا اور میرا بجٹ ہے آٹھ ہی جار ڈالر تو میں اس میں بیڈ لگا سکتا ہوں اور بیڈ لگانے سے پہلے میں گاڑی یہاں پر دیکھنے جاؤں گا تو ابھی میں وہاں پر گیا بہر آس میں ان سے چابی مانگی اور میں نے گاڑی دیکھی سارا کچھ مجھے ٹھیک لگا ہوا مجھے لگا کہ یہ گاڑی تو بلکل صحیح ہے میں یہ گاڑی لے سکتا ہوں آپ نے ابھی سارا کچھ ہو گیا اور آپ گھر پہ آ کے اس پر بیڈ لگاؤں تو بیڈ لگانے کے بعد اگر آپ کی ہائیسٹ بیڈ جو ہوگی وہ آپ کی آپ کی وینر ہوگی تو آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ گاڑی کیوں نہیں لوں گا اور یہ گاڑی کیوں لوں گا اس کا انصر یہ ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ کوئی گاڑی بائے کرو سارا کچھ آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے جب آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا اور everything is okay for you تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ جب نیچے آگے یہاں پر کوئی بندہ یہ گاڑی کو بیچ رہا ہے اس کی یہ پہلی گاڑی ہے جس نے یہ سیل کیا بھی اس کی یہ پہلی گاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی دو چیزیں ہو سکتی ہیں 50-50 ہے جہاں تو یہ گاڑی صحیح ہے تو جہاں پھر یہ گاڑی خراب ہے کیونکہ اس کی گاڑی باہر مارکٹ پلیس پہ نہیں بکری تھی جہاں وہ در رہا تھا کہ اگر کسی کو پتا چل گیا اور یہاں پر اس کی یہ پہلی گاڑی ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر یہاں پر گاڑی بیچے گا تو آپ نے گاڑی بائے کر لی تو آپ دوسرے honor کو claim نہیں کر سکتے کہ آپ نے مجھے گاڑی غلط بیچی ہے اس لیے یہ گاڑی آپ نہیں لگے کیونکہ اس کی یہ پہلی گاڑی ہے تو میں نہیں لوں گا اور آپ کو بھی suggest کروں گا کہ آپ نے یہ گاڑی نہیں لینی تو آپ نے یہ گاڑی کیوں لینی ہے اگر آپ نیچے جاؤ گے آپ نیچے جا کر دیکھو گے اس کا جو dealer number یہ ہے اور اس کی 1300 گاڑییاں 1300 گاڑییاں اس بندے نے بیچی 1300 گاڑییاں تو 1300 گاڑییاں یہ بیچی ہے اس بندے نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ کوئی normal بندہ نہیں ہے جیسے normal ہمارے جیسے نہیں ہے personally اور یہ کوئی company ہے جہاں کوئی dealership ہے suppose کرو آپ نے یہ گاڑی ہوئی اور آپ کا جو last price تھا آپ کو اچھا لگا اور آپ نے یہ گاڑی ابھی buy کر لی آپ کا last جو bid تھی آپ کی successful ہوگی تو اس کے بعد یہ آپ کو grace.com وہ آپ کو دے گی email آئے گی آپ کو کہ آپ نے winning کر لیا آپ کو congratulation تو آپ کی جو amount ہے اتنی amount بنتی ہے جیسے وہ add کرنے کے بعد وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے 8000$ بنتی ہے آپ کو دینے کے لیے تو وہ 8000$ آپ نے جاتو bank کے through transfer کرنے ہے اور جہاں وہاں پر جا کر آپ credit card سے pay کر سکتے ہو اگر آپ وہاں پر جا کر credit card سے pay کروگے تو آپ کو وہاں پر 1% credit card fees لگے گی جو کی اگر 8000$ تو آپ کو 80$ ہو سکتا ہے extra دینا پڑی پر اگر آپ ان کو گر سے ہی اپنے bank account سے پیسے transfer کر دوگے تو آپ کو کوئی بھی extra fees نہیں دینی پڑے گی آپ کو total fees اگر یہ گاڑی ہماری winning bet 5700$ پر ہوتی تو آپ کو یہاں پر آپ کو دینے پڑتے 64 24 95 ڈالر یہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو یہ گاڑی یہ ان بندوں کے لئے اچھا ہے اپنا business کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی گاڑی کو buy اور sell کریں اور دوسری جن کو ڈر لگتا تھا میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی جن کو جو ڈر لگتا ہے کہ اوکشن سے گاڑی نہیں buy کرنی جہاں مطلب وہاں پر خراب گاڑییں ہوتی ہے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہو تو اگر گاڑی buy کرنا چاہتے ہو تو بے جن کو کہ یہاں سے buy کر سکتے ہو اور اگر student ہو اور آپ سستی گاڑی چاہیئے تو بھی آپ یہاں سے buy کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پر میں نے آپ جیسے بتایا کہ یہ گاڑی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملے جو مارکیٹ پرائز چل رہا ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی 1200 ڈالر یا 1500 ڈالر میں ہی مل جائے یہ گاڑی کیونکہ جو لاسٹ پرائز ہوگا وہ ہی آپ کی گاڑی کا پرائز ہوگا تو آپ یہ گاڑی سستیوائی کر سکتے ہو تو چلو بھئی آپ